حضور آپ پر حق تعالیٰ کی سلامتی ہو ایک رات فرشتے مجھے عالم برزخ کے انتہائی نچلے جہان میں لے گئے جہاں لوگوں کے پاس رہنے کو نہ ہی کوئی گھر تھے اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ سماں میسر تھا رزق اتنا کم تھا کہ ایک شخص کا کھانا دس لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے سردی ہوتی تو انہیں آگ جلانے کو نہ ملتی اور گرمی ہوتی تو ان کی بے بسی اور بڑھ جاتی یہ تمام افسردہ حال ارواح چھوٹے چھوٹے خیموں میں پڑی رہتی مجھے ان کی یہ حالت دیکھ کر بار بار شدت سے رونا آ رہا تھا میں نے جناب قبل ازاد علیہ السلام کو وہاں ایک دستر خان بچھائے دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ اچانک حق تعالیٰ کی ذات تشریف لائے اور زاہد خان صاحب کو دو کپڑے کے رمال عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ عطر کو دے دیں کچھ دیر بعد جب حق تعالیٰ تشریف لے گئے حضور جناب قبل ازاد علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ یہ دونوں رمال تمہارے لئے ہیں میں نے ان دونوں کپڑے کے رمالوں کو باری باری کھولا ایک رمال کے اندر حق تعالیٰ کے رزق کے انگنت خزانے اور دوسرے میں انگنت جنتیں تھی اور انگنت روشنیاں آباد تھی جناب قبل ازاد علیہ السلام نے فرمایا کہ عطر ان دونوں میں سے کون سا رمال تم ان لوگوں کو دوگے جو اس برزق میں پھنسے ہوئے اور کون سا رمال اپنے لئے رکھو گے میں نے آپ حضور جناب قبل ازاد علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا جیسے ان کی نگاہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ دونوں رمال ہی نے دے دے میں نے عرض کی کہ حضور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ دونوں رمال جو حق تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان بے بس لوگوں کو دے دیے جائیں تاکہ ان کی زندگیوں میں پھر سے خدا کے رزق کی فروانی ہو اور یہ ارواح ان جنتوں میں جا سکیں جہاں خدا نے ان کے لئے نہ ختم ہونے والی روشنیاں رکھی ہیں آپ نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا اور دونوں رمال ان ارواح کے سامنے کھول دیا جو سخت تنگی اور بے بسی میں مبتلا تھی پھر شاید جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا میں الفاظ میں بیان نہ کر سکوں وہ ارواح ان رزق اور روشنائی کے خزانوں کی طرف یوں لپکیں جیسے لاکھوں مچھلیاں ساحل سے سمندر کی طرف لوٹ رہی ہوں بہت شکریہ آپ